شکر پڑیاں کے نزد واقع پاکستان ویزم آف نیچرل ہسٹری میں میمل ڈپارٹمنٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کراچی کے ساحل سمندر سے پکڑی جانے والی ویل شارک ہر آنے والے کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے بچے بڑے سبی نگاہ حیرت سے کیمیکل سے محفوظ کی گئی دیوہیکل ویل شارک کو تکتے نظر آتے ہیں جی ادھر یہ آکے ویل شارک دیکھی ہے بہت اچھا لگا ہے یہ اچھی ہے دوہزار بارہ میں یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے پکڑی گئی تھی ہم آئے اندھر پاکستان میزیم میں ویل شارک دیکھنے کے لیے نام سنا تھا بڑی مجلی کا دیکھ کے خوشی ہوئی ہے ہم لوگوں سے بڑی مجلی دیکھنا آیا ہیں بڑی ہم نے بچلی نہیں دیکھی چنی بڑی ویل شارک دیکھیں ہم ایک سائٹی جائے چنی بڑی ہم نے دیکھی نہیں یہاں پہ میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں تو یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے ہمارے وہ تمام چیزیں جو بچوں کو صرف کتابوں میں معلوم تھی مجھے یہ میوزنگ بہت پسند آیا ہے سپیشلی یہاں پہ مجھے یہ ویل مچلی بہت اچھی لگی ہے میرے بچے دیکھے بہت زیادہ ایک سائٹیڈ ہوئے ہیں پاکستان میوزنم آف نیشنل ہسٹری کے گائیڈ عمر شیر نے بتایا کہ ویل شارک کی لمبائی پکڑے جانے کے وقت چالیس فٹ اور وزن سولہ ٹن تھا دوہزار تیرہ میں وہاں پہ ملا تھا کراچی میں اور اس کے فورٹی ون فیٹ لمبائی ہے اور یہ دنیا میں سب سے بڑی سپیسیمن ہمارے پاس ہے اس طرح اور نئی دنیا میں یہ میوزنم اس کے علاوہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور نیشنل ہی کہ اس پلینٹ کو کس طرح گرین اور کلین رکھیں گے ویل شارک دنیا میں پائی جانے والی مچھلیوں میں سب سے بڑی مچھلی ہے یہ شارک کی ایک نایاب نواہ ہے جسے آئی یو سی این نے مچھلیوں کی مدم ہوتی ہوئی انواہ میں شمار کیا ہوا ہے دیو حیکل جسامت کی اس ویل شارک کو انسانی دوست کہا جاتا ہے تب ہی تو نیلگو پانی میں یہ تیراکوں کے ساتھ تہرتی ہے کیامرامین عمر شیزاد کے ساتھ سوفی اسرزائی ڈی بی ٹی وی اسلام آباد